ہوا ہے اسی دوران تین اور موبائل فونز کے خریدار بن کر ہوتا ہے نمودار تینوں اپنے ہولیے سے ہی مشکوک آ رہے ہیں نظر دو افراد کاؤنٹر پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ ان کا تیسرا ساتھ ہی ان کے پیچھے کس فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے گرے رنگ کے شلوار کمیز پینا شرکس دکاندار سے ہاتھ ملاتا ہے اور معلوماتی انداز میں کچھ پوچھنے لگتا ہے اسی دوران ایک داری والا شک دروازہ کھول کر اندر آتا ہے اور دکان کے کاؤنٹر پر ایک موبائل فون کا پیکٹ رکھتا ہے اور ایک نظر تینوں کو سرسری انداز میں دیکھتا ہوا واپس سلا جاتا ہے دکاندار وہ پیکٹ اور پہلے سے کاؤنٹر پر رکھا ہوا موبائل اٹھا کر اندر شیلف میں رکھ دیتا ہے پہلے سے موجود گاہ کہانے والے خطرے سے انجان اپنے پیسے گننے میں مگن ہے جیہاں اس دکان میں بھی ہونے جا رہی ہے ایک دکیتی کی واردات آپ تینوں کی ارکات اور سکنات کو نظر میں رکھئے گا کیسے نظروں سے دکان کو دول رہے ہیں گرے رنگ کی شلوار کمیز پہنے شخص نے پہلے سے موجود شخص کو دیکھا جو پہلی میں سے رکم نکال کر گن رہا تھا ڈاکو فیس رکم کو نظر انداز کرنا اس بات کی غم ماضی کر رہا ہے کہ وہ کوئی بڑی واردات کرنے والا ہے دونوں ڈاکو ایک طرف بڑ جاتے ہیں جبکہ تیسرا ڈاکو اس پہلے ڈاک کے دریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے پہلے سے موجود ڈاک شاید کسی غیر معمولی بات پر پلٹ کر اس طرف دیکھتا ہے جہاں وہ دونوں ڈاکو گئے تھے مگر پھر وہ دوبارہ اپنے پیسے گلنے لگتا ہے ادھر تیسرا ڈاکو دکان دار سے کچھ پوچھتا ہے اور ساتھی ڈاک پر نظر ڈالتے ہوئے اسی طرف دیکھنے لگتا ہے جہاں اس کے ساتھی گئے تھے کچھ دیرے ایک ڈاکو واپس اسی جگہ آ جاتا ہے اور دکان دار کو کوئی موبائل فون دکھانے کا کہتا ہے اسی اصنا میں دوسرا ڈاکو بھی دکان کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے اب دیکھئے گا اگلا منزل سنبھل کر آخر وہی ہوا جس کا تھا در گریرے رنگ کے شلوار کمیز پہنے ڈاکو نے اپنا پسٹول نکالا اسے لوٹ کیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے بھاگتے ہوئے دکان دار کو دبوچ لیا اگر دیسرے ساتھی ڈاکو نے اپنی کاروائی شروع کر دی اندر آ کر موبائل فون سمیٹنا شروع کر دیئے پہنے سے موجود گاہ کو بھی اب لگا چھٹکا جو اس وقت کاؤنٹر پر اپنی رقم ہاتھ میں تھامے ہوا تھا دوسرا ڈاکو پہلے اس گاہ کے پاس آتا ہے جو نوت پکڑے پیٹھا ہے اسے چالا کی نا دکھانے کی تنبیہ کر کے کاؤنٹر کی طرف آتا ہے اور وہ بھی مال غنیمت سمجھ کے موبائل فونز اٹھانا شروع کر دیتا ہے دکان کے بعد جاتے ہوئے ایک شخصی دکان کے اندر پڑی نظر کیا یہ شخص کسی فلمی انسپیکٹر کی طرح دکان میں داخل ہوگا اور سب کو فائر کر کے ڈھیر کر دے گا لوگ دیکھتے ہوئے لوگ اتر رہے ہیں کہ کون اپنی جان خطرے میں ڈالے یا پھر اس دکان کے اندر کا منظر ٹنٹر ونڈوز کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا اب گریر رنگ کی شلوار کمیس پینا داکو دکاندار سے مزید موبائل فونز مانتا ہے جو بیچارہ دکاندار شیلپ سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے باکو گریبان چھوڑ کر موبائل کونز اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اپنا پسٹول واپس اسی جگہ چھپا لیتا ہے جہاں سے نکالا تھا اور اس طرح تینوں اتمنانوں آرام سے فرام ہو جاتے ہیں دکاندار لٹنے کے بعد ان کے پیچھے لکھتا ہے اور دروازہ کھول کر غالبا دوسرے دکانداروں کو اشارے سے ان ڈاکو کے بارے میں آباز لگا کر بتاتا ہے مگر ڈاکو آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھیں دکانوں میں ہونے والی ڈکیٹی کی باردار اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ڈاکو صرف دکانوں میں ہی نہیں بلکہ دن پہ آڑے دکانوں کے اور گھر کے بعد